بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو یوٹیوب چینل آج ہم فوڈ گرین سپروائزر فوڈ انسپیکٹر اور اسٹرن کنٹرولر فوڈ اور گورنمنٹ جاب جو جنرل جاب ہیں اس کی ٹیسٹ پریپریشن کے والے سے مارا چودھویں لیکچر کا پارٹ ٹو ہے ٹھیک ہے پارٹ ون کا لو گیا تھا پارٹ ٹو میں آج ہم نے پڑھنا ہے اگر آپ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ 03003904825 یہ میرا نمبر ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹ لیسٹ میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں وٹس اپ گروپ میں جہاں پہ پی ڈی ایف نوٹ شیئر ہوتے ہیں وہاں پہ سائنمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیسٹ سیریز ہوتے ہیں آپ اس گروپ میں اگر ایڈ ہونا چاہتے ہیں میل اور فی میل کے لیدے لیدے گروپ سے اپنا نیم اپنا ڈسٹری کو اپنی کولیفکیشن سینڈ کریں انشاءاللہ آپ کو ہم بھی ایڈ کر لیں گے تو آج کے لیکن میں ہم پڑھیں گے جی انگلیش کا پورشن ایکٹی وائز اور پیسی وائز ایکٹی وائز اور پیسی وائز میں جیسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کل یہ ٹوپیک کمپلیٹ ہو گیا تھا اس کا ٹیسٹ بھی ہو گیا سبی سٹوڈنٹس کا سپر وائزر کا پیپور تو میٹرک بیس پہ ہے تو یہ ہائر لیول کے کوئیسن اگر ہم چھوڑی دیں رسک لے لیں تو بہت سے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ سر آپ ہی ہمیں کروا دیں ہم فوڈ گرین سپر وائزر یا میٹرک بیس کی پوسٹ پہ ٹکنے والے اب نہیں ہیں اب ہم مین سٹریم میں آ چکے ہیں ہم ہم پرپریشن کے والے سے ہمیں پی پی سی کے سمجھانے شروع ہو گئی ہے ہم میند کرنا شروع ہو گئی ہے ہم اب رکنے والے تھمنے والے نئی ہیں ہم نے ہائر پوسٹوں پہ بھی اپلائی کرنا ہے ٹھیک چلنج ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں آپ آئیں میں آپ کو کروا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ بھی اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے ری پروڈکٹیو سسٹم یہ بھی سائنس کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے فوڈ گرین سپر وائزر کا پیپر سمجھیں آپ کے سر پہ ہے فوڈ گرین سپر وائزر کا پیپر آپ کے سر پہ ہے اس لئے میں سائنس کا پورچن زیادہ زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایجوکیشن پورچن تھوڑا سمجھیں بیک فوڈ پہ لے گیا ہوں نیکس ہے آج ہم نے کرنا جی جو ہم کریں گے آج دوسرا کریں گے انٹرنیشنل ڈیز یہ والا ٹاپک ایک دم سے سر کہاں سے آ گیا کرنٹ فیرز میں آپ نے انٹرنیشنل ڈیز کو آج ڈسکس کرنا شروع کر دیا بھائی آج ٹیچر ڈے تھا ٹیچر ڈے تھا ایسے ہی ہے پانچ کتوبر انٹرنیشنل ڈے تھا آج ٹیچر ڈے پہ آپ نے بہت سے لوگوں نے مجھے وش کیا رکے 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 سر ارے یہ آپ کیا کرنے لگے سر کدھر گے نوٹس کدھر گے سارا کچھ ایک دم سے آپ چھوڑ کے یہ آپ نے پکس شیئر کرنا شروع کر دیں جناب بات یہ ہے عام طور پر میرے پاس پکس ہوتی نہیں ہے میرے موبائل میں پکس میں بناتا نہیں ہوں نہ مجھے شوک ہے یہ بھی میں نے ادھر ادھر سے اپنی پروفائل پچھر بگر آئی کٹھی کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی یہ بہت سے بچوں کی آج یہ ریکویسٹ تھی کہ سر ہمیں پچھر آپ کی چاہیے کچھ ہم نے ٹیچر ڈے وش کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنانی ہے تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ پکس شیئر کروں گا اگر مجھے کوئی مل گئی تو یہ میں نے اترودر سے منگوا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں یہ میرے پکس تھی ٹھیک ہے جی تو تھینکیو سو مچ یہ یہی میرے پاس اس کے علاوہ اور میرے پاس کوئی پکس ہے تو جناب ٹیچر ڈے پہ جس جس بندے نے مجھے وش کیا آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کی وشیز کا اور آپ کی دعاوں کا شکریہ سبھی لوگوں نے اور میں یہاں پہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ نراض ہو رہے ہوں گے کہ سر میں نے آپ کو وش کیا تھا آپ نے ابھی تک وٹس اپ پہ میرا ریپلائی نہیں کیا دیکھیں جی ہزاروں لوگوں کی وشیز آئی ہوئی تھی تو میں اکیلا ہوں سبھی کو ریپلائی انشاءالا کروں گا ضرور سب کو کروں گا لیکن تھوڑا سا پیشنلی ویٹ کیجئے گا جب آپ کا میسج اوپر آئے گا انشاءالا آپ کو بھی ریپلائی ضرور کروں گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہاں پہ ٹیچر ڈے پہ میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں ٹیچر تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ٹیچر نمبر ون ٹیچر وہ ٹیچر کون سا ہوتا ہے جس کو دیکھتی ہے آپ کو گسہ چاٹ جاتا ہے یار یہ بندہ یہ بندی اگر میرے سامنے ہو میں اس کو کیا کروں کیا کروں یہ اس کو میری نظروں سے ہٹا دو اگر یہ بندہ میری لائف میں نہیں آتا یہ میرا ٹیچر نہ ہوتا کوئی اچھا ٹیچر ہوتا تو شاید میں کامیاب ہو جاتا یہ ٹیچر کیا کرتا تھا اس نے میرا ٹائم ضائع کیا نمبر دو دوسرے ٹائپ کے ٹیچر ہوتے ہیں جو آٹھ سے ڈائی بجے والے ٹیچر ہوتے ہیں آٹھ سے ڈائی بجے والے ٹیچر ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جو صبح آٹھ بجے سکول آتے ہیں کالج آتے ہیں ڈائج بجے تک جتنی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ایمانداری سے بڑی محبت سے پیار سے ہارڈ ورک سے آپ کو کام کرواتے ہیں تو ان ٹیچر سے بھی آپ کو محبت ہوتی ہے وہ اپنا فرض شناس ٹیچر ہوتے ہیں ڈیوٹی فول ٹیچر ہوتے ہیں اور تیسرا ٹیچر ہوتے ہیں کون سے آٹھ سے آٹھ بجے والے ٹیچر جو چوبیس گھنٹے کے ٹیچر ہوتے ہیں کیا مطلب ہے ہر وقت آپ کی فکر ان کو ہوتی ہے آپ کو ان کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے آٹھ سے آٹھ بجے والے ٹیچر یاد رکھیے گا جو ٹیچنگ ہے نا ٹیچنگ ایک کفیت کا نام ہے ٹیچر ایک کفیت ہے وہ ٹیچر وہ ہے جو ہر وقت آپ اس کو دیکھیں دیکھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کا ٹیچر آپ کے مائنڈ کے اوپر حابی ہو تاری ہو جائے آپ کہیں کہ یہ بندہ یا یہ جو بندی ہے نا یہ میرا ہیرو ہے وہ اصل ٹیچر وہ ہوتا ہے اصل ٹیچر وہ ہوتا ہے جس کو آپ پہلی نظر دیکھتے کلک کر جائیں اور وہ آپ کو جو آپ ایک رانگ ڈریکشن میں آپ جا رہے تھے نا اس ڈریکشن سے آپ کو ہٹا کہ ایک رائٹ ڈریکشن میں سیدھی راہ پہ آپ کو لے آئے کہ بھائی جان آپ کس راہ پہ چل رہے تھے وہ راہ ٹھیک نہیں تھی یہ والی راہ ٹھیک ہے اصل کامیابی ایدھر ہے جو آپ کی لائف کو بنا دے جو آپ کی لائف کو چینج کر دے وہ اصل ٹیچر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہمارا بھی یہاں پہ ٹیچر اور سٹوڈنٹس کا معاملہ چل رہا ہے ابھی آپ نے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کومنٹس میں بتائیں گے کہ آپ مجھے کس کٹیگری میں فعل کرواتے ہیں کس کٹیگری ایز ایٹیچر میں بھی آپ کا ٹیچر ہوں یہاں پہ آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں تو ایز ایٹیچر آپ کی اس کٹیگری میں فعل کرواتے ہیں پہلی کٹیگری میں جس کو دے کے گوسا جاتا ہے دوسری کٹیگری میں جس میں ہونسٹی کام کر رہا ہوتا ہے تیسری کٹیگری جو کلک کر جاتا ہے جو تاری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں جی انٹرنیشنل ڈیز کی طرف اپنے لیکٹری کی طرف کافی ٹائم آپ کا ضائع کر لیا آج میں نے باتوں میں تو انٹرنیشنل ڈیز جناب یہ میں نے کچھ لکھے ہیں سارے لکھ دی ہیں سارے پورے سال کے لیکن آج ہم نے صرف پہلا صفحہ جو آپ نے یاد کر لینا ہے انٹرنیشنل ڈی آف ایڈوکیشن چوبیس جنوری ہوتا ہے ورلڈ ریڈیو ڈے ہوتا ہے وہ تیرہ فیبرری ہوتا ہے ورلڈ ڈے آف سوشل جسٹیس بیس فیبرری ہوتا ہے انٹرنیشنل مدر لینگویج دے اکیس فیبرری ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈے آٹھ مارچ ہوتا ہے ڈے آف کمبیٹ اسلامو فو بیا یہ پندرہ مارچ ہوتا ہے یہ پاکستان کے بہت بڑی انچیویمنٹ تھی پاکستان نے یاد کرویا تھا انٹرنیشنل ڈے میں ٹھیک ہے جی انٹرنیشنل ڈے ہو ہیپینیس خوشی کا دن بیس مارچ ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈے ہو فوریس جنگلات کا دن اکیس مارچ ہوتا ہے ورلڈ ویٹر ڈے پانی کا دن بائیس مارچ ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈے آف سپورٹ سپورٹ کا دن چھے اپریل ہوتا ہے ورلڈ ہیلتھ ڈے سیون اپریل ہوتا ہے اور انٹرنیشنل ڈے آف ہیومن سپیس فلائٹ ہیومن سپیس فلائٹ وہ کیا جی بارہ اپریل ہوتا ہے یہ آپ نے پہلا پیج یاد کرنا ہے نیچے والے جو پیجوں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلکہ وہ لیکچر میں آپ نہیں ہوگے وہ صرف پی ٹی ایف نوٹس میں آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ نے خود یاد کر لینے ہے ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں جی ریپروڈکٹیو سسٹم ایک ترتیب کے ساتھ چاہتے ہیں اس کے بعد آج انگلیش کو انڈ پلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ریپروڈکٹیو سسٹم کیا جی ریپروڈکٹیو سسٹم جو پراسیس is for continuity of life on planet کیا مطلب ہے جی planet یہ planet آنا تھا یہ plant رکھا گیا ہے planet آنا تھا NET کیا مطلب ہے جی جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے نا یہ زندگی کے تسلسل کے لیے ہے زندگی تسلسل ایک مسلسل continuity چلتی رہے جہاں کورائرز پہ ٹھیک ہے نا اگر ریپروڈکٹیو سسٹم نہ ہو ریپروڈکٹیو کسے کہتے ہیں انڈی سسٹم لیونگ آرگنیزم پروڈیوز نیو لیونگ آرگنیزم کہ جاندار چیزیں نئی جانداروں کو پیدا کرتے ہیں اپنے بچے پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی نئے جاندار اپنے جیسے یہاں پہ یہ بات جات کرنے والی ہے ہر جاندار اپنے جیسا نیا جاندار پیدا کر دیتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے گھر جو ہے نا وہ بندر پیدا ہو جائے اور ایسا نہیں ہے کہ بندر کے گھر انسان پیدا ہو جائے اپنی جیسے سپیشیز جو ہے نا لیونگ آرگنیزم وہ پروڈیوز کرتے ہیں نیو لیونگ آرگنیزم جاندار نئے جاندار پیدا کرتے ہیں ایسا ہے جی ایسا ہی ہوتا ہے نا کچھ لوگ آتے ہیں نئے سر جی کچھ 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 آپ نے بھی دیکھا ہو گا انسانوں کے گھر بھی گدے پیدا ہوتے ہیں بلکل پیدا ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہو گئے ہیں حرام زادے بھی پیدا ہوتے ہیں کیسے پتہ چلتے ہیں یہ گدہ ہے بھئی انسان انسان کے گار انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کیا ہے ٹرافک میں جا رہے ہیں نا آرام سے چلے بندوں کی طرح انسانوں کی طرح چل رہے ہیں جا رہے ہوتے ہیں نا ایک دم سے آتا ہے موٹسکل کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ویلنگ کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی وہ سلنسر نکال کے دڑ 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 کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے کبھی وہ کیچڑ آگیا تیز گزارے گا سارے چھینٹے آپ کے اوپر پڑ جائیں گے جہاں وہ خوشک جگہ ہے وہ بڑی تیز ہے اتنی دھول مٹی وہ اڑا کے آپ کے سارے جو آپ کو بودھ بنگلہ بنا دے گا تو وہ کیا ہے وہ انسان تو نہیں ہے وہ گدہ ہے تو گدہ بھئی انسان لوگ کے گھر تو انسان پیدا ہوتے ہیں یہ گدہ پھر نیکس میں کسی کے پیرنٹس کی کوئی سی بات نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں اس طرح کے اگر معاملات کر رہے ہیں تو یہ بات آپ تک صرف ڈیمیٹائز نہیں رہے گی آپ کے پیرنٹس تک جائے گی کہ انسانوں کے بچے اس طرح کے کام نہیں کرتے نیکس جی ریپروڈکٹیو سسٹم has two types دو ٹائپس ہوتے ہیں جی ریپروڈکٹیو سسٹم ہم کی ایک سکسول اور ایک ایسیکسول سکسول ٹائپ وہ ہوتی ہے جس میں میل اور فیمل دونوں حصہ لیتے ہیں فیزیکلی فیزیکلی ریلیشن قائم ہوتا ہے وہ ہمارا سکسول ریپروڈکٹشن ہوتا ہے اور ایسیکسول وہ ہوتا ہے جس میں میل اور فیمل فیزیکلی آپس میں جو ریلیشن وہ قائم نہیں کرتے سیکس نہیں کرتے عام الفاظ میں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ بات یاد رکھی گیا کہ ہر جاندار جو بھی زندہ جاندار لیونگ آرگنزمز ہیں اس میں میل اور فیمل ہوتے ہیں ہر ایک میں ہر ایک میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیس میں فرمایا ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ جاندار تو درخت بھی ہیں کیکر بھی ہے ٹالی بھی ہے ششم بھی ہے امرود ہے اس میں میں نے تو نہیں کہا یہ امرود کا بینڈ دیکھا امرود کی ہوایف کی در ہوتی ہے بھئی ہوتی ہے امرود جو اس میں بھی میل فیمل ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں جی سیکسول ہے اے سیکسول آپ کو سمجھا گے سیکسول ریفرز تو انیملز اے سیکسول ریفرز تو پلانٹس اینڈ ٹریز انیملز جتنے بھی ہیں انسان بھی انیملز میں ہوتا ہے ایس کو سوشل انیملز ہم ک хотя ہے انیملز جو ہوتے ہیں اس میں سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے اور پلانٹس ار ٹریز میں اے سیکسول ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس ریپروڈکشن کریڈ ڈوल buy GAMETS یہ جو ریپروڈکشن ہوتی ہے یہ گیاں مت سے ہوتے ہیں نئے بچے پیدا ہوتے ہیں گیمٹ سے گیمٹ کیا ہوتا ہے گیمٹ میل کا جو گیمٹ ہوتا ہے وہ سپرم کہلاتا ہے اور فیمل گیمٹ ایک کہلاتا ہے دونوں طرف سے جو چیزیں انوالو ہوتی ہیں دونوں کا اکٹھا نام ان کا گیمٹ ہے میل کا جو سپیشل ہوتا ہے اس کو سپرم کہتے ہیں اور فیمل کی طرح سے جو آتا ہے وہ ایک ہوتا ہے یہ بڑی باتیں امپورٹنٹ ہیں آپ نے یاد کر لینی پیپر کے پوائنٹ آفیوز ہے بوت گیمٹ فیوز ٹو فارم زائیگوٹ کیا مطلب ہے جب دونوں گیمٹ فیوز کرتے ہیں کام کرتے ہیں فیوز کسے کہتے ہیں جب آپ فیوز لگاتے ہیں کسی الیکٹریکل وائر کا کسی الیکٹریکل مشین کا وہ کیا اپنا کام شروع کر دیتی ہے تو دونوں چیزیں ایک اور سپرم جب آپس میں ملتے ہیں آپ فیوز کرتے ہیں آپس میں تو کیا بنتا ہے جی زائیگوٹ بنتا ہے سیکسفل ایکشن سوری سیکسفل ایکشن آف سپرم اون اگ is called فرٹیلائزیشن آف اگ یہ بات آپ نے پکی یاد کرنی ہے اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ جو سپرم ہے نا اس کا جو ایکشن ہوتا ہے ایگ کے اوپر میل سائیڈ پر جو سپرم ہوتا ہے اس کا شاور ہوتا ہے نا سپرم جو میل سائیڈ کا سورم ہوتا ہے فیمیل کے ایگ کے اوپر وہ جب اپنا ایکشن کرتا ہے تو وہ اگر سیکسسفل ایکشن ہو جائے اس میں کیا ہو جائے بنیفر پرکننسی ہو جائے تو تم کیا کہتے ہیں اگ جو ہے فیٹیلائز ہو گیا اگ کیا ہو گیا فیٹیلائز ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی فیٹلائزیشن ان پلانٹس اسیزیلی تھروں پولینیشن کیا مطلب ہے جی جو پلانٹس ہیں اس میں عام طور پر پولینیشن سے ہوتی ہے ٹھیک اس کی دو ٹائپس ہیں پولینیشن کی دو ٹائپس ہیں کون سے جی سیلف پولینیشن این کراس پولینیشن یہاں پہ آپ نے یہ بات وہ جو اپر میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ٹریز کے بھی جوڑے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بات کلیر ہونے لگی ہے ٹھیک ہے جی فلارس برانچ آف ٹریز انڈ سٹیم کین بھی ریپروڈکٹیو آرگنز آف ٹریز جو ٹریز کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں نا وہ فلارس ہو سکتے ہیں پھولوں سے بھی ان کی جو ہے نا بیج وغیرہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پھولوں سے بھی ان کی پولینیشن ہو جاتی ہے وہ نئے جو ہے نا وہ بچے پیدا کر لیتے ہیں اپنے برانچیز آف ٹریز کچھ ڈرختوں کی ٹینیوں کی کلمیں لگائیں وہ بھی نیا بچہ پیدا کر دیتے ہیں درخت کا ٹھیک ہے جو پودے کا اور سٹیم بگارہ تنے سے بھی کچھ لوگوں کی جو بڑز بگرہ نکلتی ہیں وہ جڑے بگرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو چیزیں نا یہ آرگنز ہو سکتے ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز آف ٹریز ٹھیک ہوگا جی جانوروں کے ریپروڈکٹیو آرگنز تو آپ کو پتہ ہے وہ تو سپیشل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو عام طور پر جو پودوں کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں نا وہ جہاں پہ سمجھ آ جب یہ question پوچھ رہیاتا ہے نا paper میں یہاں پہ بچے آ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ سرد وہ یہ کیا ہوگا جی پودے کے اندر جی ریپروڈکٹیو آرگن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں پودے کو پر ریپروڈکٹیو آرگن لگا ہوا ہو ایسا نہیں ہے تو ہوتا ہے جی یہ اس کے ریپروڈکٹیو آرگن ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھیں جی یہ اس میں میل اور فیمل کا کنسٹ کیا ہے یاد رکھیے گا جب تک پولینیشن نہیں ہوتی جب تک میل اور فیمل کے آپس میں دائگوڑ نہیں بنتے کبھی کسی پودے پر پھل نہیں لگ سکتا یہ جو پھل کے اندر ہی بیج ہوتا ہے نا پھل کے اندر ہی بیج ہوتا ہے تو یہ کچھ پودے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہی ان کے دونوں جو سپرم اور ایک ہے نا ایک ہی پودے کو اپر لاترہ لگا جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ایک ہی پودے سے ہوا سے اڑکے تتلیوں سے یا کیڑیم کوڑوں سے اس کی پولینیشن ہوتا ہے آپس میں ایک ہی پودے کے اوپر تو کچھ cross pollination ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس میں male اور female پودے ہوتے ہیں male پودے سے ہوا کے ذریعے یا تتریوں سے کیڑم کوڑوں سے اڑ کے اس کا جو male والا sperm ہوتا ہے جو male والا part ہوتا ہے جو gamut ہوتا ہے sperm اور ایک تو janوروں کے لئے ہوتا ہے زیادہ تر تو جو gamut وہاں سے آتا ہے نا وہ female والے پودے کو پر آکے گرتا ہے تو وہاں پہ اس کی pollination ہو جاتی ہے اور اس میں فال ہو جاتا ہے آپ نے پپیتے کا درخت سنا ہوگا پپیتا دونوں ہوتے ہیں male اور female دونوں اگر ہم دونوں نہ لگائیں تو کبھی اس پر پھل نہیں لگتا اور اسی طرح خجور ہے خجوروں کے باقے اندر بھی دس بیس پچاس یا سو خجوریں لگی ہوں female جو مادہ ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ایک نر لگایا جاتا ہے آکے اس نر کے اوپر خجوریں نہیں لگتی وہ صرف کیا ہوتا ہے دوسری جو مادہ ہوتی ہیں جو female خجوریں ہوتی ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے اس نے ان کو جی fertilize کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کو اگر knowledge نہیں ہے تو آپ پوچھ دینا کسی خجوروں والے باغ سے آپ کو بتا دیں گے کہ male اور female ہوتے ہیں ٹھیک ہو جی یہ reproductive system آپ نے یاد کر لینے اس میں چیزیں ٹھیک ہے پوائنٹ نیکس ہم چلتے ہیں جی ایکٹی وائز اور پیسی وائز کی طرف آج مارے imperative sentences ہیں جی imperative sentences میں advice ہوتی ہے order ہوتا ہے suggestion ہوتی ہے یا request ہوتی ہے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں order والے جب order والے کوئی بھی question آجے نا order والا order والے آپ نے start پر let لگا دینا ہے کیا لگا دینا ہے let باقی سارا وہ ہی کرنا ہے جیسے ایکٹی وائز پیسی وائز پہلے پڑے ہیں بلکل اسی طرح ہی کرنا ہے صرف کیا لگا دینا ہے let کیا جی shut the door اس میں کیا ہے order دیا جا رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ دروازہ بند کر دو ایسے ہی ہے نا اس میں حکم ہی ہے نا shut the door اس کا جی اس کا جی اس کا سر 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 کیسے پیسی وائز بنائیں اس میں تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے وہ ساری اس میں سبجیکٹ ہی نہیں ہے کدھر کو آپ ہمیں دڑا رہے ہیں ہمارا دماغ پاگل کر رہے ہیں ہمارا دماغ کیوں کھا رہے ہیں سر اس میں تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہم کیسے اس کا بنائیں تو بھائی میں نے کب کہایا آپ کو سبجیکٹ کے بغیر پیسی وائز نہیں ہوتا میں نے کہا تھا object نہ ہو تو پیسی وائز نہیں بنتا سبجیکٹ میں نے کب کہا تھا آپ کو سارے لیکچری پیچھے دیکھنے نہیں کہا shut the door کیا جی let the door be shut یہ مجھا کہ letter لگا دیں سات بی لگا دیں سات بی لگا دیں object کے بعد بی لگا دیں یہ آپ کو بتانا بھول کہتا دو چیزیں یاد کرنے ہیں جی اور order والے میں letter be let the door be shut throw the ball ball پھینکو کسی کو کہتا ہے حکم ہی دیتے ہو نا حکم ہی دیتے ہو نا throw the ball let the ball be thrown help the poor حکم دے رہے ہو کہ غریبوں کی مدد کرو let the poor to be helped let the poor to be helped next you are again advice جب advice آجے نا جب advice آجے تو advice میں آپ نے کیا کرنا ہے start پہ you are advice لگا دینا you are advice لگا دینا یا you are ask لگا دینا باقی سارا وہی rule کرنا ہے جو ہم نے پیچھے پڑے ہیں mind your own business کیا مطلب ہے اس میں آپ advice دی رہے نا کسی کو کہ اپنا business جو ہے نا اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھال لوں ٹھیک ہے نا you are asked to mind your own business you are asked start پہ لگایا باقی سارا to لگا کے ساتھ same sentence لگ دیا اس میں کوئی change ہی نہیں ہم نے کی کوئی اس میں subject object جو کچھ بھی نہیں صرف کیا کیا you are asked to لگایا you are advice to لگایا اور آگے same سکرہ لکھ دیا آپ کا یہ clear ہو جائے گا don't waste your time advice دی رہے ہوں کسی کو تو جب don't آجائے don't کو اپنے change not to میں کس میں not to میں یا اپنے یاد رکھنا ہے your advice not to waste your time next request والے request والے help me request ہی order help me میری مدد کرو ایسے تو نہیں کہتے please help میری مدد کرو request والے request یہ بھی نشانی ہوتا ہے کہ please بھی لگا ہوتا ہے help me you are requested to help me you are requested to help me یہ بڑی بات پریشان کر رہی ہے help کیوں آگیا آپ نے تو کہا تھا پیسی وائز میں ہمیشہ verb کی third form form لگا نہیں آنکھیں بند کر ہم نے اتنی مشکل تھے رٹا لگا ساتھ جی آپ یہا پی help لگا رہے helped کیوں نہیں تیسری فارم کیوں نہیں لگا تو بائی جان میرے پیارے بچوں بات یہ requested لگ چکا ہے تیسری فارم requested لگ چکا ہے لگ چکا نا requested تیسری فارم تو لگ گئی ہے ایک دیفعہ لگ نہیں بار بار تو نہیں لگ نہیں ٹھیک ہے سمجھ آگیا do it for me do it for me you are requested to do it for me you are requested to do it for me سمجھ آگی سیم فکر لگ دیا نیکس دی یہ چار فکر چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بلکل آپ کی طرح پیارے سے فکر ہیں یہ سنٹینسز آپ